محترم ناظرین السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا موضوع ہے بدکار شہزادی اور خوبصورت نوجوان بنی اسرائیل میں ایک نوجوان رہتا تھا جو بہت خوبصورت اور نہایت پاکباز تھا وہ نوجوان ٹوپیاں اور ٹوکڑیاں بنا کر بیشتا تھا ایک دن بازار میں ٹوپیاں بیشتے بیشتے بادشاہ کے محل کی طرف نکل پڑا محل میں ایک حسین شہزادی کی اس پر نظر پڑی تو اس نے اپنی خادمہ کو بھیج کر اس نوجوان کو بلوا لیا نوجوان نے سمجھا کہ شاید شہزادی صاحبہ نے کچھ خریدنا ہے وہ خادمہ کے ساتھ محل میں داخل ہوا تو خادمہ دروازہ بند کر کے باہر سے چلی گئی اور شہزادی برہنہ حالت میں سامنے آ گئی اور بولی اے حسین نوجوان میرے قریب آ اور میری خواہش پوری کرو نوجوان نے کہا اے شہزادی اس رب سے ڈر جو بڑا بے نیاز ہے شہزادی نہ مانی اور دھمکی دینے لگی کہ اگر تو نے میری تسکین پوری نہ کی تو میں بادشاہ سلامت کے پاس شور مچاتی ہوئی اسی حالت میں جاؤں گی اور کہوں گی کہ اس نوجوان نے میری عزت زبردستی لوٹنے کی کوشش کی ہے اب نوجوان بڑا پریشان ہوا اور کچھ سوچ کر بولا اچھا مجھے نہانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں صاف ستھرا ہو جاؤں شہزادی بولی ٹھیک ہے پر یہاں نہیں نہانا تم نے کیونکہ تم بھاگ جاؤگے تم اس خادمہ کے ساتھ چالیس فٹ اوپر محل کی چھت پر جا کر نہاؤ نوجوان مان گیا اور اوپر چلا گیا وہاں جا کر جو اس نے دیکھا کہ اب کیا کروں تو اس کے ذہن میں اس کے سوا کوئی اور حل نہ آیا کہ چالیس فٹ چھلانگ ہی لگا دی جائے اس نے چھلانگ لگاتے وقت دعا پڑھی اے اللہ پاک مجھے تیری نافرمانی پر مجبور کیا جا رہا ہے اور میں اس برائی سے بچنا چاہتا ہوں مجھے چالیس فٹ نیچے چھلانگ مار کر مر جانا تو منظور ہے لیکن تیری نافرمانی نہیں یہ کہہ کر نوجوان نے چھلانگ مار دی اسی وقت ایک فرشتے کو اللہ تعالی کی طرف سے حتم جاری ہوا کہ جاؤ اس نوجوان کو بچاؤ فرشتے نے اس نوجوان کو اپنے پروں میں سما لیا اور آرام سے نیچے اتار لیا نوجوان بڑا پریشان ہوا نوجوان بہت خوش ہوا اور اسی وقت شکرانے کے نفل ادا کیے اور بارگاہِ الہی میں عرض کی مولا تو چاہے تو مجھے اس کام سے بے نیاز کروا سکتا ہے اے رب مجھے تو کچھ عنایت کر تاکہ میں آرام سے بیٹھ کر کھا بھی سکوں اور تیری عبادت بھی کر سکوں اس کی درخواست قبول ہوئی اور وہی فرشتہ جس نے اس کو بچایا ایک سونے سے بھری بوری لادی عظیب نوجوان نے پھر سجدہ شکر ادا کیا اور بولا اے میرے پروردگار جو سونا اسی رزق کا حصہ ہے جو مجھے دنیا میں ملنا تھا تو تو اس میں برکت فرما اور اگر یہ اس عجر کا حصہ ہے جو مجھے آخرت میں ملنا ہے اور آخرت کے عجر میں کمی ہوگی تو مجھے یہ دولت نہیں چاہیے نوجوان کو ایک غائبانہ آواز آئی یہ جو سونا تجھے آتا کیا گیا ہے اس سبر کا سترون حصہ ہے جو تم نے اس گناہ سے بچنے کے لئے کیا اس نوجوان نے کہا اے میرے مالک مجھے ایسے خزانے کی حاجت نہیں جو آخرت میں میرے عجر میں کمی کا باعث بنے چنانچ نوجوان نے جب یہ بات کہی تو سارا سونا اسی وقت غائب ہوگا مجھے ایسے خزانے کی حاجت نہیں